اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام مولانا کلیم صدیقی صاحب کے تعلق سے آئی ایک اچھی خبر ورشتہ دینوں لکھنوں کی خصوصی شیشن عدالت نے مبینہ جبرن مذہب تبدیل کرانے کے الزام میں مشہور عالم دین مولانا کلیم صدیقی سمیر سولہ ملزمین کو قصور وار ٹھرایا تھا نچلی عدالت نے بارہ ملزمین کو عمر قید اور چار ملزمین کو دس سال قید با مشقت کی سزا سنائی تھی نچلی عدالت فیصلے کو ملزم عرفان شیخ نے لکھنو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے نچلی عدالت کے فیصلے کے خلاف داخل اپیل پر گرشتہ کل لکھنو ہائی کورٹ کی دو رکنی بینچ کے روبرو سمات عمل میں آئی جس کے دوران عرفان خان کے دفاع میں جمعیت علماء مہراشتر، عرشد مدنی، قانونی امداد کمیٹی کی جانب سینئر ایڈوکیٹ اوپی تیواری اور ایڈوکیٹ فرقان پتھان پیش ہوئے خصوصی شیشن عدالت سے سزا پانے والے ملزمین میں سے عرفان شیخ پہلا ملزم ہے جس نے نچلی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے دورانے سمات دو رکنی بینچ کے جسٹس اتھاور رحمان مسعودی اور جسٹس اجے کمار سریواستہ کو ایڈوکیٹ اوپی تیواری نے بتایا کہ نچلی عدالت نے عرض گزار کو ناکافی ثبوت اور شواہد موجود ہونے کے باوجود عمر قید کی سزا سنائی ہے جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے ایڈوکیٹ اوپی تیواری نے عدالت کو مزید بتایا کہ جن دفعات کے تحت نچلی عدالت نے عرض گزار اور دیگر ملزمین کو عمر قید کی سزا سنائی ہے اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ایڈوکیٹ اوپی تیواری نے عدالت کو مزید بتایا کہ اس مقدمے کی بنیاد ہی غیر آئینی ہے لہذا ملزمین کو سزا دینے والے نچلی عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دینا چاہیے ایڈوکیٹ اوپی تیواری کے دلائل کی سماعت کے بعد دو رکنی بینج نے استیغاثہ کو نوٹس زاری کیا اور پانچ ہفتے کے اندر اپنا اعتراض داخل کرنے کا حکم دیا ریاستی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت سے عرض گزار کی اپیل پر اعتراض داخل کرنے کے لیے آٹھ ہفتوں کا وقت طلب کیا تھا جس پر ایڈوکیٹ اوپی تیواری نے اعتراض کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ عرض گزار دوران ٹرائل زمانت پر تھا لیکن نچلی عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد اسے جیل واپس جانا پڑا لہذا عرض گزار کی اپیل اور زمانت کی عرض داشت پر جلد از جلد سماعت کی جائے دو رکنی بینچ نے استغاثہ کو نوٹس جاری کرنے کے ساتھ ساتھ ٹرائل کورٹ کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے اور مقدمے کی سماعت نومبر کے ماہ میں کیے جانے کا حکم جاری کیا عرض گزار عرفان شیخ کی جانب سے لخنو ہائی کورٹ میں داخل اپیل کو ایڈوکیٹ عارف علی اور ایڈوکیٹ مجاہد احمد نے تیار کیا ہے جس میں تحریر ہے کہ استغاثہ ملزم کے خلاف عدالت میں پختہ ثبوت پیش نہیں کر سکا ہے جس کی بنیاد پر ملزم کو اس مقدمے میں قصوروات ٹھرائے جا سکے اس مقدمے میں استغاثہ نے ملزمین کے خلاف گواہی دینے کے لیے چوبیس سرکاری گواہوں کو پیش کیا جس میں چیف تفتیشی افسر کی گواہی بھی شامل ہے لیکن ان تمام گواہان کی گواہی قانون پختہ نہیں ہے اس کے باوجود ٹرائل کورٹ نے ملزم کو امرقیت کی سزا سنا دی جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے عرض داشت میں مزید تحریر ہے کہ ملزم عرفان اور دیگر ملزمین کے خلاف گواہی دینے والے گواہان کے بیانات میں کھلا تزاد ہے گواہان نے عدالت میں پہلی مرتبہ ملزم عرفان کے دیگر ملزمین کے ساتھ تعلق کا ذکری کیا تھا ملزم عرفان کی گرفتاری ہی مشکوک ہے کیونکہ ملزم عرفان کا نام ایف آئی آر میں درج ہی نہیں کیا گیا تھا بلکہ بعد میں اسے دیگر ملزمین کے بیانات کی روشنی میں گرفتار کر لیا گیا عرض داشت میں مزید تحریر ہے کہ گواہ استیغاثہ لکشمی گپتہ اور عدیتیہ گپتہ نے دوہزار بیس میں اسلام قبول کیا تھا جبکہ اتر پردیش پروہپشن آف ینلا فل کنورزن آف ریلیجن قانون دوہزار اکیس میں بنا تھا لہذا اس قانون کا اطلاق اس مقدمے پر ہوتا ہی نہیں نیز اس قانون کے مطابق متاثر یا اس کے رشتے دار ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں لیکن موجودہ مقدمے میں ونوت کمار ایٹی ایس افسر نے شکایت درج کرائی ہے جس کی بنیاد پر ملزمین کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا جو غیر قانونی ہے اس کے باوجود نیچلی عدارت نے ملزمین کو قصوروار ٹھر آیا ہے تو یہ پوری خبر ہم نے آپ کو سنائی ہے اس پوری خبر سے یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ انشاءاللہ مولانا قلیم صدیقی صاحب کو جو اوپر کی عدالت ہے اس کے ذریعے سے انشاءاللہ انصاف ملے گا اور ان کی انشاءاللہ جلد رہائی ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی تمام الزمین کو جو بغیر کسی قصور کے جیروں کے اندر اور قید خانوں کے اندر بند ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی جلد رہائی فرمائے اور خاص کر کے مناکلم صدیق صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے غیب سے اسباب مہیا فرمائے